بسم اللہ الرحمن الرحیم گزشتہ ویڈیو میں قانون ناموسی رسالت پر ہونے والے اطرازات میں سے پہلے اطراز کا تفصیلی جواب دیا اور قرآن و سنت سے دلائل دے کی بات ثابت کی گئی تھی کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے رحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آیات مبارکہ میں اس سزا کو خود نافذ بھی کروایا ہے اور اس پر بہت سے واقعات شاہد ہیں لیکن یہ جو اس قانون کے مخالف ہیں جن کو یہ قانون ایک آنکھ بھاتا نہیں دے ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیا تمہارے پاس اس بات پر دلائل ہے کہ حضور کے گستاخ کی سزا موت نہیں ہے تو ان کے پاس اس پر کوئی جواب نہیں ہوتا کوئی دریل نہیں ہوتی البتہ وہ ایک بات ضرور کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نبی علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے تو آپ کی رحمت کا تقاضی ہے کہ آپ کے دشمن کو معاف کیا جائے اور پھر آپ کا اسواب کا طریقہ بھی ہے کہ آپ کے دشمنوں کو معاف کیا جائے ایک پروگرام میں مجھے کسی نے سوال کیا پوچھا کہ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے میں نے بتایا موت کہنے لگا یہ سزا کون دے گا میں نے کہا ریاست یہ اداروں کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے کہ گستاخ کو سزا دیں پھر کہنے لگا کیا پکی بات ہے گستاخ کی سزا موت ہے میں نے کہا جی بلکل پکی بات ہے گستاخ کی سزا موت ہے اس نے کہا یہ جو طائف کی وادی میں ہوا یہ توہینِ رسالت نہیں تھی میں نے کہا توہینِ رسالت تھی پھر آپ نے معاف کیا میں نے کہا معاف کیا یہ جو ابھی شعبِ بی طالب میں ہوا یہ توہینِ رسالت نہیں تھی میں نے کہا توہینِ رسالت پھر آپ نے معاف کیا میں نے کہا معاف کیا آپ کو جو شائر کہا گیا مجنون کہا گیا نعوذ باللہ یہ توہینِ رسالت نہیں تھی میں نے کہا توہینِ رسالت پھر آپ نے معاف کیا میں نے کہا معاف کیا اس نے بہت سے سوالات کی حضور کی صیرت آپ کی زندگی سے بہت سے واقعات پیش کرنے کے بعد کہنے لگا کہ حضور تو اپنے گستاغ کو معاف کرتے ہیں لیکن آپ کے ملک کا قانون اور آپ کے ملک کے مسلمان اور دنیا بھر کے مسلمان وہ گستاغ کی سزا موت مانتے ہیں معافی نہیں مانتے ہیں حضور تو معاف کرتے ہیں میں نے اس نوجوان سر کیا کہ تم مجھے بتاؤ اگر تمہیں کچھ گالی دے تم معاف کر دو گے خاموش رہا میں نے کہا کہ تمہارے گھر کی عزت پر کوئی حملہ کرے ماں بہن بیٹی کی عزت پر حملہ کرے معاف کرو گے کہنے لگا نہیں میں نے اسے سمجھانے کیلئے بات ارز کی کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہارے دل میں حضور علیہ السلام کی محبت سے زیادہ ماں بہن بیٹی کی محبت ہے کہنے لگا وہ کیسے میں نے کہا تم خود کہتے ہو کہ اگر کوئی حضور کی توہین کرے حضور کی عزت پر حملہ کرے تو اس کو تو معاف کریں گے لیکن جو ہمارے گھر کی عزت پر حملہ کرے اسے معاف نہیں کریں گے کیا تمہارے گھر کی عزت ماں بہن بیٹی کی عزت کا مقام نبی علیہ السلام کی عزت سے زیادہ ہے اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ جس نے عزت بامار کی وہ بھاگ جائے بعد میں کوئی اور شخص آئے اور آ کے کہے گی تھی میں نے آپ کی عزت کے لوٹیرے کو معاف کیا آپ کے مال لوٹنے والے کو معاف کیا تو کیا آپ اس کی معافی کا اعتبار کریں گے کہنے لگا نہیں میں نے کہا کیوں ہوں کہنے لگا عزت میری لوٹی ہے مال میرا چھین آگیا ہے تشدد مجھ پہ ہوا ہے ظلم مجھ پہ ہوا ہے تو یہ کون ہے جو میرے دشمن کو معاف کرے یہ کون ہے جو میرے حق کو معاف کرے میں نے کہا جناب یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں حملہ ہو تو پھر آپ کون ہے کہ حضور کے دشمن کو معاف کریں پھر یہ آپ کو کس نے اختیار دیا اس بات کی وضاعت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ نے خوب فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مکہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا تھا کہ وہ اپنے دشمن کو معاف کرتے لیکن اللہ نے حضور کی عمت کو اختیار نہیں دیا کہ وہ حضور کے دشمن کو معاف کریں اور پھر یہ بات بھی ہمارے ذہنوں میں رہنی چاہیے کہ توہین رسالت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہے آپ کا حق ہے اور جب کسی دوسرے کا حق کو تو صاحب حق ہی معاف کر سکتا ہے جیسے میں نے کسی سے مان لینا ہے تو میں معاف کر سکتا ہوں لیکن کوئی دوسرا معاف نہیں کر سکتا ایسی توہین رسالت ہوئی نبی علیہ السلام نے معاف کیا تو ان کا حق ہے انہیں معاف کر دی مجھے کسی نے گالی دی میں نے معاف کر دیا لیکن دوسرے کو اختیار نہیں کہ وہ مجھے گالی دینے والے کو معاف کرے نبی علیہ السلام کی توہین ہوئی آپ نے معاف کر دیا لیکن امت کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو ماف کرے اور یہ جو اعتراض ہے اور یہ جتنے واقعات ہیں یہ معافی کے جتنے واقعات ہیں یہ تمام تر واقعات کا تعلق مکہ کی زندگی کے ساتھ نبی علیہ السلام کی اعلان نبوت کے بعد کی زندگی دو حصوں میں تقسیم ہے ایک کو کہتے مکی زندگی اور دوسرے کو کہتے مدنی زندگی مکی زندگی کے حکامات جدہ ہیں مدنی زندگی کے حکامات جدہ ہیں مکہ میں جہاد کا حکم نہیں ہے مکہ میں کساس کا حکم نہیں ہے مکہ میں چور کی ہاتھ کٹنے کا حکم نہیں ہے مکہ میں زانی کی سزا نہیں ہے مکہ میں قاتل کی سزا نہیں ہے ہم مدینہ تیب آئے تو اللہ نے حدودوں کی ساس کی حکامات کو نازل کر دی اللہ نے جہاد اور بدلے کے حکم کو نازل کر دی اب اگر کس نے چوری کی تو چور کی ہاتھ کٹے گئے کس نے بدکاری کی اسے کوڑے لگائے گئے کس نے قتل کیا تو قاتل سے کساس لیا گیا اسی طرح مدینہ منورانے کے بعد جب کسی نے نبی علیہ السلام کی توہین کی تو توہین کرنے والوں کو قتل کروایا گیا قتل کیا گیا بہت سے واقعات میں اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں تو یہ لوگ نبی علیہ السلام کے مکہ کی زندگی تو سامنے رکھتے ہیں مدنی زندگی میں مدینہ کے دور میں حدودوں کی ساس اور سزاؤں کے نازل ہونے کے بعد سزاؤں کے حکامات کے نازل ہونے کے بعد کے واقعات اور حالات یہ اس کو ذکر نہیں کرتے اس کو بیان نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی کل زندگی اس وعہ حسنہ ہے مکہ کی بھی مدینہ کی بھی رہی بات وہاں کے ساس کیوں نہیں لیا وہاں پر توہین کرنے والے کو سزا کیوں نہیں دی تو حکم نازل نہیں ہوا یہاں تشریف لا مدینہ منورہ میں آئے تو حکم نازل ہوا آپ نے اللہ کے حکم کو نافذ کیا ہے اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ آپ نے ذاتی بدلانی لیا آپ نے اللہ کے حکم کو نافذ کروایا جیسے دیگر حکامات کو آپ نے نافذ کروا دی اس طرح یہ اللہ کو حکم تھا آپ نے نافذ کروا دیا ہے اور یہ حکم کو نافذ کروانا ہی آپ کی رحمت للعالمینی کے متضاد بھی نہیں ہے کیا کسی کا کریم ہونا کسی کا رحیم ہونا کسی کا مہربان ہونا نرم ہونا وہ اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ اس کو گانی دیجئے گانی دینا جرم نہ ہو اس کی توہین کیجئے توہین کرنا جرم نہ ہو کسی کا کریم ہونا الگ بات ہے لیکن اس کی عزت پر حملہ یہ جرم ہے اور یہ الگ حیثیت رکھتا ہے نبی علیہ السلام رحمت للعالمین تھے ہیں اور رہیں گے لیکن اس کا مطلب قتل یہ نہیں ہے کہ آپ کی توہین کرنا اس توہین کرنے کی کوئی سزا نہ ہو یہ جرم نہ ہو پھر اس بات کو اس طرح بھی سمجھئے کہ نبی علیہ السلام کے وسال کے بعد حضرات صحابہ ہیں کیا کبھی کسی ایک صحابی نے کہا کہ چونکہ مکہ میں نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا اس لیے ہمیں چاہیے ہم بھی معاف کریں تمام صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے مکہ کے حکامات جدا تھے مدینہ کے حکامات جدا تھے تمام صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ آپ کا اپنی لیے فیصلہ اور اور ہمارے لیے ہم نے کیا کرنا ہے ہماری ذمہ داری کیا ہے صحابہ نے اسی ذمہ داری کو ادا کیا ہے اور یہ بات پھر میں دوبارہ ارز کروں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اس حق کو کوئی دوسرا معاف نہیں کر سکتا تو یہ صرف فریب ہے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی اور دھوکہ دینے کی کوشش ہے قانون تام اسے رسالت پر ایک اتراز یہ بھی ہوتا ہے کہ اس قانون کے استعمال غلط ہوتا ہے اس اتراز میں حقانیت کتنی ہے جان کتنی ہے صداقت کتنی ہے یہ میں بات میرز کرتا ہوں لیکن اس اتراز کا مقصد کیا ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا استعمال غلط ہے اس لیے اس قانون کو ختم کرو ورنہ کم از کم ترمیم کر دو میروں لوگوں سے سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی قانون کا غلط استعمال ہو تو حل یہ ہے کہ آپ اس قانون کو ختم کر دیں یا آپ اس قانون میں ترمیم کریں رد و بدل کریں اگر تو حل یہی ہے تو پھر آپ کو تمام تر قانون ختم کرنے پڑیں گے تمام قانون میں ترمیم کرنی پڑے گی کیونکہ ہر ایک قانون کے استعمال غلط ہوتا ہے ہاں یہ بات کہ غلط استعمال ہو تو اس سے بچنا کیسے تو اس کا حل ہے تفتیش و تحقیق کا نظام ٹھیک کر دینا مسجد سے جوتی چوری ہو جائے تو حل یہ نہیں کہ مسجد کو شہید کر دیا جائے دکان میں چوری ہو جائے تو حل یہ نہیں کہ کاروبار بند کر دیے جائے بلکہ حل یہ ہے کہ حفاظت کا کوئی طریقہ اختیار کیے جوتی چوری نہ ہو جوتی کی حفاظت کا طریقہ تجارت سے چوری نہ ہو تجارت سے چوری نہ حفاظت کو کوئی طریقہ اس طرح اگر کوئی قانون غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس کی تفتیش و تحقیق کا نظام ٹھیک کیا ہے اور اس بات میں کوئی جان نہیں ہے کس قانون کا غلط استعمال بھئی اگر کسی نے کسی قاتل کو اس خود قتل کر دیا تو قانون کا کیا وہ قانون کا کیا مسئلہ ہے اس میں قانون کا کون سا قصور ہے اگر کسی نے گستاخ رسول کو اس خود قتل کر دیا تو قانون پر کیوں اتراز قانون اپنی جگہ حق سچ ہے قانون اپنی صداقت کے ساتھ باقی ہے اس پر کوئی اتراز نہیں ہو سکتا اگر ہو اتراز تو پھر باقی قوانین پر بھی اتراز ہوتا ہے تو برحال یہ صرف ایک فریب ہے دھوکہ ہے کہ اس قانون کے استعمال غلط ہے اس کو بدلو پھر تم تمام قوانین کو بدلو صرف یہی قانون کیوں اور اس قانون کے استعمال غلط ہے یا نہیں اس پر پوری تحقیق ہو چکی ہے اس قانون اس میں کوئی قانون کا مسئلہ دی ہے قانون پر اتراز نہیں ہو سکتا اس شخص پر اتراز کریں اگر بھی الفرض اسی قانون کا کس نے غلط استعمال کے تو اس شخص پر اتراز ہوگا قانون پر نہیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ اولاً اس قانون کا استعمال غلط نہیں ہے پھر اگر کوئی قانون غلط استعمال ہو تو حل تفتیش و تحقیق کا نظام ٹھیک کرنا ہے پھر آپ لوگوں نے اس قانون میں پہلے سے ترمیم کی ہوئی ہے اور ترمیم یہ ہے کہ یہ قانون یہ اگر کوئی توہین کا واقعہ ہو جائے تو یہ برائے راست اس بھی تحقیق کرتا ہے ہر ایک پرچہ ہر ایک تحقیق و تفتیش وہ ایسے جو کر سکتا ہے لیکن قانون توہین رسالت کو پیچیدہ بنانے کے لئے ترمیم ہوئی اور یہ اس پی کی طرف ریفر کر دیا گیا کہ اس پی اس پر تحقیق کرے اور توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے اور لوگ جو قانون کو کہیں اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں تو اس کا بھی سبب یہ ہے کہ قانون پر عمل درامت نہیں ہے اگر قانون پر عمل درامت ہو اور جو ثابت ہو جائے کہ یہ گستاخ ہے سپریم کور تک یہ بات ثابت ہو جائے گستاخ ہے تو اس کو تو سزا دینی چاہیے دو چار گستاخوں اور سزا مل گئی تو انشاءاللہ ملک پاکستان سے یہ توہین کا سلاب ختم ہو جائے اس طرف یہ اتراز بھی کرتے ہیں کہ اس قانون کے ذریعے سے اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں اقلیتوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں میرا یہ سوال ہے کہ ملک پاکستان میں رہنے والے اقلیتیں ان کے پاس حق ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کریں ان کے پاس تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہمارے نبی کی توہین کریں جب ان کے پاس حق نہیں ہے تو ان کی حقوق پر ڈاکہ کیسا ہے میرا یہ سوال ہے کیا ہمارا حق نہیں کہ ہمارے نبی کی عزت محفوظ رہے یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہمارے نبی کی عزت محفوظ رہے ہیں ہم لوگ مسلمان اپنے نبی کی عزت کے دفاع کر رہے ہیں اپنے حق کا دفاع کر رہے ہیں اپنے حق کی بات کر رہے ہیں کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ڈال رہے ہیں کسی کے حقوق کو پامال نہیں کر رہے کوئی اگر کسی کے گھر میں کرائے پر رہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ گھر کے مالی کو گالی دے مالی کے باپ کو گالی دے اور گالی دینا جرم نہ ہو اسی طرح اگر کوئی ملک پاکستان میں رہے تو رہنے کی اجازت دینا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر اور توہین کرنا جرم نہ ہو اس طرح کے بہت سے اترازات قانون ناموسی رسالت پر کیے جاتے ہیں تو تمام تر اترازات تفصیلات کے ساتھ وہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہیں ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہیں اس طرح ہمارے فیس بک پیس پر بھی موجود ہیں اگر آپ ان تمام تر سوالات کے جوابات اور یہ قانون ناموسی رسالت کے عنوان کو تفصیلاً سننا چاہیں سمجھنا چاہیں تو ہمارا کتاب چاہے عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالعہ کرنے اس طرح ہمارے لیکچر ہمارے یوٹیوب چینل پر پڑے ہیں فیس بک پیچ پر پڑے ہیں ان لیکچرز کو تفصیلاً سن لینا چاہیے انشاءاللہ عزیز اس قانون کی حوالے سے تسلی ہو جائے گی اس قانون کی حوالے سے اتمنان ہو جائے گا اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اس قانون کی حفاظت کے لیے قبول فرمالیں گے نبی علیہ السلام کی ناموس حرمت ختم نوت کی حفاظت یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے اللہ رب العزت اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں